ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آجز انسان کی دعا کی قبولیت کا راست کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ آجز انسان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے جب ایک شخص آجز یعنی ہیلپ لیس ہو جائے تو اس وقت اس کے اندر خصوصی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو عام حالات میں کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت اس کی داخلی روح آخری حد تک جاک اٹھتی ہے اس نفسیاتی حالت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آدمی کی زبان پر دعا کے جو کلمات چاری ہو جاتے ہیں وہ عام قسم کے کلمات نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو انوک کرنے والے ہوں یہی خاص سبب ہے جس کی بنا پر ایک آجز انسان کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول قرار پاتی ہے قرآن میں اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ قدیم مصر کے بادشاہ فیرون نے جب اپنی بیوی آسیا کے قتل کا حکم دیا تو ان کی زبان سے یہ دعا نکلی یعنی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے ات تحریم آیت کیارہ یہ ایک بے حد خاص دعا ہے جو آسیا کی زبان سے اس وقت نکلی جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ بے بسی کی آخری حد تک پہنچ چکی ہیں اس کامل بے بسی کی حالت میں ان کی روح کے اندر جو آلہ ربانی کیفیت پیدا ہوئی اس نے اس مخصوص دعا کی صورت اختیار کر لی دعا بظاہر الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے لیکن دعا کا گہرا تعلق دعا کرنے والی کی کیفیت سے ہے یہ دراصل کیفیت ہے جو کسی کی دعا کو اسم آزم کی دعا بنا دیتی ہے اور کیفیت حالات کے بغیر پیدا نہیں ہوتی مولانا وحید الدین خان آواز خالد سید